اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سات سے آٹھ میں ہوں کرلہ اسلام نے قواتین کو سماجی قانونی معاشی تمام بنیادی حقوق اتا کی زندگی کا حق عزت کا تحفظ باپ شہر اور بیٹی کی طرف سے مکمل کفالت تعلیم کاروبار کا اختیار جائداد رکھنے وراثت رضا مندی سے شادی مہر ناچاہی کی صورت میں خلا شہر سے علیدگی کی صورت میں بچوں کے اخراجات مطلقہ عورت یا بیوہ کے لیے دوسری شادی کا اختیار عبادات اور ماجی سرگرمیوں میں شمولیت جیسے حقوق کے سب شامل ہیں یہ جہاں ہم رہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور بدپسمتی یہ ہے کہ وراثت کا حق اور دوسرے حقوق جو میں نے بتائے یہ تو چھوڑیے یہاں تو کچھ اناثر بہن کو بیوی کو بیٹی کو جینے کا حق نہیں دیتے آج پھر قیامت آئی 20 سالہ بہن کو دو بھائیوں نے صرف اس لیے ڈنڈے مار مار کر جان نکال دی کہ گھر سے باہر اکیلی کیوں نکلی بچانے والے بھائی کو بھی مار مار کر زخمی کر دیا یہ مظلوم لڑکی اپنے ما جائوں کا یہ ظلم برداشت نہیں کر سکی اور وہیں مر گئی لیکن ایسے ہر واقعے پر میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ والی غیرت مر کیوں نہیں جاتی یہ غیرت صرف عورت پر ہی کیوں آتی ہے اس غیرت کی انتہا کیا ہے تو انسی حد ہے کہ عورت کو موت کے گھاٹ ہتار دیا جائے عورت کے لیے تو اپنی اور اپنے والدین کی عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی پھر کیوں؟ پھر کیوں عورت یہ قتل ہوتی ہے؟ اور غیرت کو صرف عورت سے ہی کیوں منصوب کیا جاتا ہے؟ اس وقت غیرت کیوں نہیں جاتی؟ جب بہن یا بیٹی کے لیے کوئی کان بھر رہا ہو؟ اور اگر میں مان بھی لوں کہ غلطی عورت کی ہے تب بھی اس کے بھائیوں کو اس کے رشتہ داروں کو اسے جان سے ماں ڈالنے کا قتل کر دینے کا لائسنس کس نے دیا ہے؟ یہ عدالتیں یہ فیملی کوٹس کیا اس معاشرے میں نمائشی ہیں جو آپ خود کو منصف بنیں تقل کر ڈالیں اپنی بہن بیٹیوں بیویوں کو اتنی عزت داروں کے چیمپین بہن بیٹی کو قتل کر کے معاشرے میں کون سی عزت کی ٹروفیز مل جاتی ہیں آپ کو بیٹی کو جنم دینا آپ کی غیرت کا مسئلہ شادی کے لیے پسند کا اظہار کرنا آپ کی غیرت کا مسئلہ کو ایڈوکیشن غیرت کا مسئلہ نوکری کرنا غیرت کا مسئلہ تیار ہونا غیرت کا مسئلہ تالی بجانا غیرت کا مسئلہ خوش ہونا غیرت کا مسئلہ موبائل استعمال کرنا غیرت کا مسئلہ پڑوسیوں کے گھر چلے جانا غیرت کا مسئلہ یہ عورت آپ کی جاگیر نہیں ہے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے جسے مالک نے وہی حقوق ادا کیے ہیں جو آپ کو ادا کیا ہے اس کے قتل پر دنیا میں بھی آپ کے لیے ویسے ہی زلط اور اسوائی ہے اور آخرت میں سخت عذاب جسے آپ غیرت کہتے ہیں وہ در حقیقت آپ کے نفس کی کمزوری ہے جس کا علاج صرف دین اسلام کی حقیقی میسج کو سمجھنے میں ہے طاقت دکھانے میں نہیں ہے آئیے آج کے ٹاپکس آپ کو دکھا دیتی کراچی کے سلگتے مسائل وفاق اور سن سرکار کے درمیان اللہ اللہ کر کے رابطہ کمیٹی پر اتفاق ہوئی گیا عصد عمر نے خوشخبری سنائی ہے کمیٹی کا کپتان کوئی نہیں ہوگا پھر نکاتی ایجنڈے پر جلد کام شروع کر دیا جائے گا کیسے خوش آمدید کہوں ناظرین آپ کو پرگرام میں آغاز میں جو میں نے بات کی اور اب دوبارہ جو میں بات کرنے والی ہوں اسلام کے نام پر بننے والا یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان جہاں کچھرے کے ڈھیر اور سنسان گلیوں سے نو مولود بچوں کا ملنا معمولی ہے معمول کی بات ہے معمول بن چکا ہے جس ملک کی بنیاد اسلام کے نام پر رکھی گئی ہے وہ اسلام جس نے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے پاک لوگوں کی رہنے کی جگہ پاکستان میں نہ جانے یہ کون سے صفاق ہیں بدبخت ہیں بے رہم ہیں محبت سے آ رہی ہیں شفقت اور انسانیت سے آ رہی ہیں یہ انسان نمہ بھیڑی ہیں جو معصوم کلیوں کو تافن زدہ ڈھیر پر خون خوار کتوں کی غزہ بننے کیلئے چھوڑ جاتے ہیں آج ایک ہی نویت کے دو واقعات نے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا ہے پہلا واقعہ ہیدر آباد کی وہ سیسٹی وی فوٹیج جس میں ایک شخص آٹھ روز کے جیتے جاکے معصوم سے بچے کو اٹھا کر لاتا ہے اور کچھرے کے ڈھیر پر پھینک کر چلا جاتے ہیں جیسے کوئی کچھرے کا بھرا ہوا شاپر ہو بچے کے رونے کی آواز سن کر گلی کے خاتون نے اس معصوم کو اٹھایا پولس کو دیا سیسٹی وی فوٹیج سے اس بچے کو پھینکنے والے بدبخت کی شناعت ہو گئی ہے لیکن اصل وارث کون ہے؟ یہ سوال وہیں پر کھڑا ہوا ہے دوسرا واقعہ سجاول جہاں نامعلوم افراد نو مولود کو اسپتال میں چھوڑ کر فرار ہو گئے خدا کا شکر ہے کہ بروقت طبی امداد سے بچے کی جان بچ گئی لیکن اسے چھوڑ کون گیا؟ اس کا اصل وارث کون ہے؟ یہ بھی ابھی تک نہیں پتا چلا ایسے واقعات سن کر جہاں انسانیت سے اعتبار اٹھتا ہے ناظرین وہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے وجود سے محبت اور شفقت کا بھرم آج بھی اس معاشرے میں قائم ہے تجاول کے اس معصوم کو ایک بے اولاد شخص نے گود لیا ہیدراباد سے ملنے والا یہ شیر خوار ایدھی کی تحویل میں ہے اور اس وقت میرے ساتھ مجھے پروگرام میں میرے مہمانوں میں جوئن کر چکے ہیں سب سے پہلے نورل این صاحب سیسی ٹی وی فوٹیج جو آپ لوگوں نے دیکھی ہے ناظرین وہ ان کے گھر کی سیسی ٹی وی فوٹیج ہے آپ کو میں خوش آمدید کہتی ہوں ماری آوان صاحبہ ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ ہیں پروگرام میں ساتھ موجود ہیں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں مفتی زبیر صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہوں گے نورل این سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں یہ واقعتاً اور آپ کہ آپ جب ایک خاتون ہے تب کیونکہ خاتون اس چیز کو زیادہ تکلیف کو زیادہ اچھے سے محسوس کرتی ہیں ایک بچے کے اس کی معصومیت کو زیادہ قریب سے محسوس کرتی ہیں یہ سیسی ٹی وی فوٹیج آپ کو کب پتا چلا کہ یہاں پر ایک بچیا موجود ہے کوئی سے پھینک کر چلا گیا ہے کہ یہ ہوا کیا ذرا یہ بتائیے گا ہم تو دوپہر میں گھر میں ہی تھے پھر اچانک ہمیں پتا چلا کہ گارڈ نے بچے کو اٹھایا تھا گلی کا جو گارڈ تھا پیچھے سے وہ آیا تھا تو ہمیں ایسا لگا کہ کوئی کوئی مارایا کچھ ہمیں کیمرہ میں نظر آ رہا تھا پر کلیر نہیں تھا پھر ہم نے زیادہ دھیان بھی نہیں دیا پھر جب وہ بچے کو اٹھا کے لے کے گئے ہیں ہماری نیبرز تو پھر جا کے ہمیں پتا چلا کہ کوئی بچہ تھا جسے کوئی پھینک کے گیا ہے پھر ہم نے پتا چلا تو پھر ہم نے کیمرہ میں فوٹیج دیکھی تو وہ ایک لڑکا تھا بہت دیر سے وہ آ رہا تھا آہستہ آہستہ آگے پیچھے دیکھتے ہوئے جو کہ اپنے کیمرہ میں بھی دیکھا ہوگا تو وہ فوٹیج میں بھی نظر آ رہا ہے تو وہ آرام سے وہ گٹر پہ بچے کو پھینکتا ہے اور زور سے بھاگ جاتا ہے یہ ہمیں بعد میں پتا چلا تھا جب وہ کر کے چلا گیا تھا اس کے بھی آدھے گھنٹے کے بعد جب بچہ اٹھایا ہے اس کے بعد آپ نے جو یہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو آپ کے گھر کے کیمرہ سے بنی اس شخص کو یہ جس کے اپشناکت آپ کے کیمرہ کی وجہ سے ہوئی ہے اس کو کبھی علاقے میں دیکھا ہے یہ یہی کئی آس پاس کا رہائشی ہے کچھ معلوم ہے گیا گھر والے آپ کے اس بارے میں جانتے ہوں نہیں نہیں ہم نے تو اس شخص کو نہ پہلے کبھی دیکھا نہ اتنا دیہان ہے نہ ہمیں جانتے ہیں بس اس کی کلیرلی فوٹیج بھی نہیں آئی ہے تھوڑی سی تو پتہ خاص اتنا نہیں چاہ رہا کہ یہ شخص ہے کون اچھا یہ دھائی بجے کا واقعہ ہے تقریبا جو ٹائم اس کے اوپر آرہا ہے سیس ٹی وی فوٹیج پر اس بچے کو آپ نے بتایا سیکیورٹی گارڈ نے اٹھایا یہ آپ کے اپنے گھر کا ہی سیکیورٹی گارڈ تھا اس نے بچے کو اٹھایا ہے یا گلی کا اور یہ یہ اٹھایا ہے کس وقت اٹھایا گیا تھا کیونکہ یہ دھائی بجے کا سیسٹی بھی فوٹیج آ رہی ہے یہ جی جی یہ بچے کو تقریبا تین بجے اٹھایا گیا ہے تین بجے بچے کو اٹھایا گیا ہے یعنی کہ آدھے گھنٹہ وہ بچہ وہاں پر دھوپ میں گٹر پہ پڑا ہوا تھا اچھا نورلین دھوپ میں اپنے بچہ جھلس گیا تھا پورا پیمپر اس کا خراب جی جی ہم نے اس کو جب وہ بچے کو شاور بات کروا دیا تھا ہم نے اس کے بعد اس بچے کو نیبرز کے گھر جا کے دیکھا ہے آپ بتا رہی ہیں وہ بچہ دھوپ سے ان لوگوں نے اس کی پوزیشن بتائی تھی کہ وہ بچارہ پورا پوٹی میں پیشی میں بستر میں گیلا تھا یقیناً بچہ وہاں پر ہوگا وہ بھوکا بھی ہوگا خدا نہ خاصا کیونکہ کچھرے کے دھیر کے اوپر پڑا ہوا تھا اور کچھرے کے دھیر پر عموماً جانور آتے ہیں اپنے غزہ کی تلاش کے لیے بچے کے اوپر کوئی خدا نہ خاصا اس کو کوئی خراش یا کسی قسم کے حملے کی کوئی اس طرح نہیں تھی اس معصوم کے اوپر نہیں 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 الحمدللہ ایسا بچے کے اوپر کچھ بھی نہیں تھا بچہ سیف تھا اللہ کا لاک لاک شکر ہے اللہ کا لاک شکر ہے کہ وہ بچہ محفوظ تھا لیکن ناسکرین سوچئے آپ کہ آدھا گھنٹہ وہ معصوم اس دھوپ میں پڑا رہا جھلستا رہا مجھے ماروی آوان صاحبہ بھی جوئن کر چکی ہے میں ان کی طرح ماروی آوان صاحبہ یہ واقعات یہ پہ در پہ واقعات آ رہے ہیں اور شاید یہ واقعات زیادہ ریجسٹرڈ اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ اب مختلف مقامات پر سی سی ٹی وی کیامراز موجود ہیں شاید اسی وجہ سے اب یہ دیکھ لیا جاتا ہے کہ ایسے واقعات روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں یہ ہم کہ ہم پہلے سے ہی بے راہ روی کی طرف جا رہے ہیں یا اب یہ واقعات زیادہ سامنے آنے لگے ہیں کرن جی جو واقعات ہیں یہ نئے نہیں ہیں یہ ہمیشہ سے ہی ہوتے آ رہے ہیں تب ہی ایڈی اور واقعی سرچل ہومز کو اپنے سرچل ہومز کے باہر جھولے رکھنے پڑے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے بچوں کو کچھٹے کے دھیر پہ گھٹر میں اور ایسی جگہیں یہاں پہ ان کی جان کو کوئی خطرہ ہو یہاں پر مت چھوڑیں کیونکہ ہماری جو موشرا ہے اس میں ایک سوچ ہے کرن جو کہ جائز اور ناجائز کے بیچ میں بٹی ہوئی ہے اور ہم میں ہر جگہ یہ کہنے کی کوشش کرتی ہوں کہ بچہ ناجائز یا ناجائز نہیں ہوتا وہ ایک معصوم بچہ ہے وہ ایک معصوم جان ہے اگر آپ کی اوپر بوڑھ ہے تو آپ مہربانی فرما کر اداروں کے حوالے کر دیئے لیکن اس طریقے سے کچھٹے کے دھیروں پہ اور اس طرح سے مت چھوڑ کے جائے اور ابھی یہ جو حضراباد میں بچہ ہے ان لوگوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا تھا اسی گلی کے محلے کے لوگوں نے سے بجے تقریباً شام کو تو میری جس پیملی نے اس بچے کو ریسکیو کیا ہے وہ داکٹر سے ان سے بھی میری فون پر بات نہیں تھی اس کے بعد انہوں نے پولیس میں ریپورٹ کروا دی پھر وہ بچہ ہم نے ان سے جو ہے لے کر ایدی سینٹر کے حوالے کر دیا اس بچے کو بخار تھا کیونکہ دھوپ میں ایک بچہ آدھے گھنٹے سے زیادہ ایک گھنٹے تک رکھا ہوا ہے اور اس کو بھوک بھی لگی پیاس بھی لگی اور یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کو کسی جانور نے نہ چھوا ہو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کو پیڑے مکوروں نے نہ تچ کیا ہو تو جو اس کی سکن ہے وہ بھی الیوجیٹک تھی بچے کی اور اس کو بخار دی تھا بچے کو جو کہ اب الحمدللہ آج وہ بہتر ہے چیس ہے اس کو کراسی اہدی بھیجوا دیا گیا ہے ہیدر آباد اہدی سینٹر کے انساز کی مدد سے تو یہ جیسے آپ نے بتایا سجاول میں بھی تو یہ ہر دوسری تیسرے دن یہ چیزیں ہو رہے ہیں اور برقسمتی سے وہ تو چیزیں سامنے ہی نہیں آتی ہیں جس میں بچوں کی جان لے کے ان کو کہیں جو ہے مکی کے نیچے دبا دیا جاتا ہے یہ تو شاید کسی کے دل میں کوئی ایک پرسنٹ رحم آ جاتا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی پال دے لیکن اس طریقے سے اس کی وجوہات بہت زیادہ ہیں یا تو جو ہے اس طرح سے جو بچیاں اچھکل ٹرائپ ہو رہی ہیں تو یہ ٹرائپ کے نتیجے بھی ہو جاتے ہیں اکثر جو فیملیز ہوتی ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ڈائی وارڈ جب اکثر بچیوں کو ملتی ہے اور وہ پریگنٹ ہوتی ہیں تو گھر والے انتظار کرتے ہیں کہ بچہ پیدا ہو تو اسے ہم جان چھڑا کے اپنی بیٹی کی کہیں اور شادی کریں تو بہت ہی زیادہ اور جب ان معصوم بچوں کے ساتھ ماروی ان معصوم بچوں کو جب چھوڑ دیا جاتا ہے اس کے بعد کے کونسیکونسز ان بچوں کے ساتھ کیا ہوں گے اسے سوچے سمجھے بغیر صرف اپنی گردن سے بوجھ اتارنے کی کوشش کی جاتی ہے مفتی زبیر صاحب ابھی کچھ روز پہلے کا ہی واقعہ ہے جو ہم نے محمود آباد میں دیکھا تھا پڑ سے بچے کو پھیک دیا تھا اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے ایسے بہت سارے واقعات کچھرے کے ڈھیر سے بوری میں واش روم میں کچھرے کے باکس میں ڈس بین میں بچے ہر جگہ بچے اس طرح سے پھیک کر چھوڑ دیا جاتا ہے ان کو میں چاہتی ہوں آپ ایک بار پھر کسی طرح رہنمائی کریں ان تمام لوگوں تک جن کے آگے خدا نہ خاصتے اس طرح کے خیالات آتے بھی ہیں دماغ میں جن کے ابھی بھی ذہنوں میں خیالات چل رہے ہیں بتائیے ان کو دین اسلام کی روشنی میں کہ کتنا بڑا گناہ ان معصوم جانوں کے ساتھ اللہ نے جن کو زندگی دی ہے ان کے ساتھ یہ بدبخت کیا کر رہے ہیں دیکھیں یہ تو بالکل واضح اور کلیر کٹ اسلام کا شرعی موقف ہے کہ یہ صفاقیت ہے درندگی ہے اس کے ناجائز اور حرام ہونے میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے بچہ یہ تو پیدا ہو گیا اس کی تو ولادت ہو گئی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ماں کی پریگنسی اور ماں کے پیٹ کے اندر بھی اگر بچہ ہو تو ایک سو بیس دن کے بعد چونکہ روح پڑ جاتی ہے تو کسی بھی صورت کے اندر آبورشن کروانا بھی شرعن جائز نہیں ہوتا کیوں اس لیے کہ اب وہ ایک معصوم جان ہے اب اس کے اندر سانس آ چکا ہے اب اس کے اندر روح پڑ چکی ہے جانوروں کتوں بلیوں پرندوں کے بچوں کو اسلام نے تحفظ اور امن دیا ہے ان کے بچوں کو اس طریقے سے مارنا پھینکنا کٹ کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے یہ تک پھر اشرف المخلوقات ہے اس موقع پر میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بعض لوگوں کے دماغوں کے اندر ہوتا ہے کہ جی یہ بدکاری کے نتیجے میں بچہ وجود میں آیا تو بچے کا کوئی خصور بچے کا کسی قسم کا کوئی خصور نہیں ہے یہ تصور بلکل حرام ہے شریعت نے ایسے بچے کو زندہ رہنے کا پورا پورا حق دیا ہے مارنے کا کوئی حکم نہیں ہے اور جب وہ زندہ رہے تو یہ معاشرے کا ایک فرد ہے اور عام مسلمانوں عام انسانوں کی طرح احتمام اور اتضام کرنا ہوگا گناہگار ہیں تو اس کے وہ بدکاری کرنے والے جو والدین جو حقیقت میں والدین نہیں ہیں وہ گناہگار ہیں انہوں نے حرام کا ارتکاز کیا ہے انہیں پکڑا جائے ریاست ان کو سزا دے اور ابھی جب آپ سوال کر رہے ہی اپنے ریپورٹر سے یا جو ساتھی ان سے جس میں آپ نے یہ پوچھا کہ جی کیا اس پھینکنے والے جوان کو پہلے آپ نے دیکھا تھا یا کیا آپ کے محلے میں کوئی اس کو جانتا ہے انتظامیہ کا کام ہے ایسے مجرموں کو جو چھوٹے اور معصوم بچوں کی جانے لیتے ہیں ان کو کیفرے گردار تک پہنچانا نشانہ عبرت بنانا یہ ہمارے نظام انصاف کا عدلیہ کا حکومت اور انتظام مفیس صاحب ایسے میں جب سوچتے بیٹھے ہوں تو مجھے شاید بہت سارے کیس ایسے یاد آ جائیں شاید ہر شہر کے ایسے کیسز یاد آ جائیں لیکن مجھے ایسا کچھ یاد نہیں آتا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کی شناخت ہوئی ہو بچوں کو پھیکنے والوں کی شناخت ہوئی ہو وہ پکڑے گئے ہو اور پھر ان کو سزائیں ملی ہو مجھے ایسا کوئی واقعہ یاد نہیں آتا ماروی مجھے ذرا یہ بتائیے گا جس جانب مولوی صاحب مفتی صاحب گفتگو کو لے گئے ہیں پولس کا کردار کیا رہا وہاں پر یہ بھی ہمیں پتہ چلا جو لوگوں سے بات کی کہ کسی کو دینا چاہ رہے تھے کوئی بے اولاد جوڑا تھا ان کو دینا چاہ رہے تھے لیکن پھر آپ لوگ کے وساطت سے اسے کراچی ایدی سینٹر بچے کو بھیجا گیا پولس کا رول کیا رہا وہ شخص جو اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں بڑا واضح نظر آ رہا ہے وہ بھی غالباً ابھی تک پکڑا نہیں گیا ہے اچھا اس طرح ہے کہ جیسے ہی مجھے معلوم ہوا کرن تو میں آثورٹیز پہ کنیکشن میں آ گئی تھی اور میں نے ہی اس نیوز کو سیشل میڈیا پہ اور میڈیا کے ساتھ شیئر کیا تھا کیونکہ میری یہ نیوز کی لوکل لوگوں سے میں یہی پتہ چلا کہ بچے کو کپڑی بڑے اچھے بہنے ہوئے تھے اگر اس طرح بچوں کو ناجائز کا ٹیگ لگا کر یہ جو لوگ چھوڑ جاتے ہیں وہ بس کپڑی میں لپیٹ کے چھوڑ جاتے ہیں اس بچے کو پیمپر وغیرہ اور اس طرح کی جیسے کسی اچھے گھر کا بچہ لگ رہا تھا تو ہمارا پولیس کے ساتھ صبح یہی جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کسی نے دشمنی میں بچے کو اٹھا کر کہیں چھوڑ دیا ہے کسی سامنی کو تنگ کرنے کے لیے یا دشمنی نکالنے کے لیے لیکن جب پولیس نے ساری انویسٹیجیشن کے دوران جتنے بھی تھانے تھے علاقے کے اور ایڈیا کے جب معلوم کیا کہ کسی نے کوئی رپورٹ کروائی ہو کہ ہمارا بچہ مسنگ ہو گیا ہے یا کجنیب ہو گیا ہے ایسا کچھ بھی ہمارے سامنے سو بیس گھنٹے میں نہیں آیا اور اس کے علاوہ سی سی ٹی بی کیمرہ کے جو یہ شخص نظر آ رہا ہے اس کے لیے بلکل پولیس ایفرٹ کر رہی ہے اس کو دھوننے کی کوشش کر رہی ہے اور جو بچہ ہے اس کے لیے جب میں نے سوشل میڈیا پر لگایا تو کران مجھے کوئی کرتے لے کے آج تک سو سے زائد کورز آ چکے ہیں ہم ایڈاپ کرنا چاہتے ہیں ہم ایڈاپ کرنا چاہتے ہیں دیکھیں کران ہاں وہ بچہ سیٹ کا بچہ ہے ہم لوگ اس طرح اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کونسی سامنی اس کے لیے سوپے بل ہوگی اور کس کو ہمیں دینا چاہیے بہتر ہمیں ایڈی آپسن ہی لگا اب وہاں پہلے بچے کی صحیح ٹویٹمنٹ ہو اس کے بعد پھر ایڈی کا جو کرائیٹریہ ہے وہ اس کے مطابق بچے کو آگے سامنی سیلیکٹ کر کے دے تو بہت لوگ انکرسٹڈ تھے لیکن ایسا کوئی بھی دیسیزن نہیں لیا گیا کہ کسی بچے کو دے دیا جائے بلکل اور ماروی یہ بھی آپ نے بڑا ایمپورٹن پوائنٹ ریس کیا کہ بہت سارے معاملات اور بہت سارے چکوں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید رینسوم کے لیے پیسو کے لیے کسی کا بچہ اٹھا لیا گیا ہو اور اس کو پھیک دیا گیا ہو تو جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ تو سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ فوٹیجز موجود ہیں ہم بھی اس پر بات کر رہے ہیں تو اگر کسی کا بچہ یہ معصوم اگر کسی کا کھو گیا ہے تو خدارہ وہ ان لوگوں سے اور کراچی ایدی سینٹر سے حرابتہ کر سکتے ہیں یہ معصوم وہاں پر موجود ہے ماروی مجھے اس بچے کے بارے میں بتائیے گا اور اب ساست یہ بھی بتا دیتے گا یہ جس چخص کے ہم بات کر رہے ہیں جو سی سی ٹی ٹی فوٹیج میں دکھائی دے رہا ہے آپ جو پولیس تابون کر رہی ہے اس میں انویسٹگیٹ کر رہی ہے کچھ آپ کو بھی پتہ چل سکے کیا یہ اسی علاقے کا ہے یا کہیں اور سے آ کر بچے کو پھینک کر گیا ہے اور بچے کی طبیعہ تبھی کیسی ہے میں آپ کو کچھ observations بتاؤں گی کران observation یہ ہے کہ ہم جس چکے ٹی 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 میں کیمرا میں دیت سکتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے ایک گلی کے ایک طرف سے وہ آگے پیچھے دیکھتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا وہ بچے کو چھوڑتا ہے اور بھاگتا ہوا دوسری گلی کے کونے سے نکل جاتا ہے تو یہ چیز اس بات کو انڈیکیٹ کہہ رہی ہے کہ وہ کسی سواری میں نہیں آیا کسی گاری یا کسی بائٹ پر نہیں آیا کیونکہ کسی ایسی سواری میں آتا کسی کے ساتھ تو بچے کو چھوڑ کے واپس پلٹتا اس راستے کی طرف لیکن وہ گلی سے کسی دوسرے سرے سے نکل رہا ہے اور اتنی چھوٹے بچے کو کرن آپ آدھے گھنٹے سے زیادہ گوڑ میں لے کہیں جا بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ رونا شروع کر دیتا ہے آوازیں نکالنا شروع کر دیتا ہے تو ہماری تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ کسی علاقے کا ہی بچہ ہے یہ کسی گھر کا ہی بچہ ہے لیکن ساتھ میں یہ بات ہے کہ اگر کسی گھر سے کوئی رنسن کے لیے یا کوئی کڈنیپن یا ایسا کچھ ہوائے تو لوگ کمپلین تو کریں 24 گھنٹے میں ہر پولیچ اسٹیشن میں ہم نے ان سے رابطہ کیا ہے ہم نے معلومات پر ان کی کوشش کی ہے سوشل میڈیا پہ ہر گروپ کے اندر میں نے اپنے ہاتھوں سے شیئر کروایا ہے اپنے والنٹیرز سے لیکن کسی نے لیکن کوئی کوئی اس بچے کے لیے نہیں آیا ماروی مجھے آخر میں یہ بتا دیں اللہ تعالیٰ اس بچے کو سہت دیس کا مستقبل روشن کرے ابھی اس بچی کی طبیعت کیسی ہے اب یہ بچہ بہتر ہے کل تک جو بخار تھا میں بہت شکریہ آدھا کرنا چاہوں گی محلے والوں کا کیونکہ بہت پڑھیں لکھیں اور بہت اچھے لوگ تھے ٹائم لی انہوں نے مجھے بھی انفارم کیا ہمارے ادارے کو ٹائم لی پولیس نے رپورٹ کروائی انہوں نے بچی کو فسیڈ اچھی دی ہے جو داکٹر ساملی تھی انہوں نے سب تک شکریہ آدھا کرنا چاہوں گی اور اب تک وہ کرن اتنے کنسرن ہے کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ بتائیں بچہ ٹھیک ہے کہاں پہنچ گیا ہے ہمیں ایسی ہی ذمہ دار اور کنسرن شہریوں کی ضرورت ہے تو ابھی بچہ الحمدللہ بلکل تک ہے ایڈی کے حوالے کیا گیا ہے اور ان کو یہ ڈیریکشنز بھی گئی ہیں بچے کی پروپر شہر اور اس کی پروپر ٹریٹمنٹ کی جائے بلکل ماروی آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ایسے ایسے ذمہ دار شہریوں کی نہ صرف ضرورت ہے بلکہ وہ شخص جس نے اس بچے کو اٹھایا پوری طور پر ریسپونڈ کیا آپ کے پاس لے کر آیا بات کی ایسے لوگوں کو ایپریشیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی آج تک ہمارا معاشرہ ہمارے معاشرے میں اچھائی موجود ہے مفتی زبایر صاحب لاشٹ کومنٹ کیجئے گا کوئی نصیحت کرنا چاہیں اس پر دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہے ہم لوگ عام طور پر اپنے معاشرے کے اندر یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ہم سوختہ جمع ہونے دیتے ہیں اور ہم اس کے اندر پٹرول چھڑکنے کا موقع دیتے رہتے ہیں سیلی جلگاتے رہتے ہیں جب آگ لگ جاتی ہے اس کے شولے آسمان سے باتیں کرتے ہیں تو پھر ہم چیختے ہیں آنا پڑے گا بحیثیت مسلمان ہمیں اس سماج اور معاشرے کے صدار کے لیے قرآنی تربیت عفت حیاء شرم پاک دامنی نکاح کو سہولت والا آسان اور عام بنانا اس کو مشکل دشوار اور مہنگا اور خاص نہ بنانا ان تمام خدای ہدایات پر آنا پڑے گا جب تک ہم ریاست مدینہ کے اصل بانی کے عصوہ حسنہ اور تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور حدیث پر نہیں آئیں گے دینداری خوف خدا پر نہیں آئیں گے اس وقت تک مسائل حل نہیں ہوں گے میری درخواست یہ تمام سٹیک ہولڈر دینی تعلیم و تربیت کی طرف آئیں گھر کے والدین اسکول ریاست عدلیہ محلہ ٹاؤن علاقہ اس طرف آئیں گے ہمارے مسائل حل ہوں گے یہی پیغام ہے یہی نتیت بلکل اور انسانیت کا مظاہرہ کریں مفتی زبیر صاحب آپ پھرے ساتھی موجود ہیں ماروی آپ کا میں شکر گزار ہوں نورل این آپ کی بھی شکریہ آپ کا بہت شکریہ ہم اسے بریک لینا ہے نازم بریک کے بعد واپس آئیں ناظرین مصر اردن متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد امریکہ نے مسلم دنیا کے اہم ترین ملک سعودی عرب پر دباؤ ڈالن شروع کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ جلد ہی امان اور بہرین بھی اس کی حیثیت کو تسلیم کرنے گے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ قویت کے پارلمن میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی سخت مخالفت کی ہے اور مسلم دنیا کے واحد ایٹمی ملک پاکستان کے وزیر آزم نے صاف بتا دیا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے لیکن سوال یہ ہے کہ عرب دنیا کے فیصلے مسلم اممہ کو کہا لے جائیں گے اے ایف پی کے مطابق امریکہ کہتا ہے کہ سعودی عرب کے مفاد میں ہوگا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پڑھ لائے اس سے خطے میں ان کے مشترکہ حریف ایران کے اثر رسوخ کو بھی کم کیا جا سکے گا اور بلاخر فلسطینیوں کی بھی مدد ہوگی اس سارے معاملے پر نازل عرب دنیا کی سب سے بڑی معیشت سعودی عرب خاموش ہے اس نے اب تک یو اے کے معاملے پر بھی خاموشی اختیار کیے رکھی ہیں ترجیہ کاروں کا ماننا ہے کہ یو اے کوئی بھی فیصلہ سعودی عرب کی مرضی کے بغیر نہیں کرتا امید ہے کہ اس فیصلے میں ایسا نہ ہو اس پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کر چکے ہیں پروگرام میں سابق صفید امین صاحب میں آپ کو خوشحامدید کہوں گی مفتی زبیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں شاہد امین صاحب سر پاکستان اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہے اور اب عمران خان صاحب کھل کر یہ کہہ رہے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا پاکستان کے عرب ممالک سے اچھے تعلقات ہیں کیا پاکستان کے بیان کے بعد جس تیزی سے عرب ممالک اسرائیل کی جھولی میں جا رہے ہیں کوئی فرق کھائے گا سر یہ میرے خیال میں ضرور پڑے گا کیونکہ پاکستان ایک انتہائی اہم اسلامی ملک ہے واحد نیوکلئر پاور ہے عرب دنیا میں اسلامی دنیا میں پاکستان کا ایک مقام ہے تو ہمارے وزیراعظم کے اس بیان کے بعد امید تو یہ کرنے چاہیے کہ جو اسرائیل کی ذہنیت ہے کہ اسرائیل کے ساتھ نورملائز کیا جائے اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آئے گی آپ کو میں اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب نے بیان ایشو کر دیا ہے اور وہ بیان یہ ہے کہ ہم یو اے ای کی تقلید نہیں کریں گے سعودی عرب عرب پیس پلان پر قائم ہے اور عرب پیس پلان یہ کہتی ہے کہ جب تک اسرائیل مقبوضہ علاقے خالی نہیں کرے گا اور ایک دو ریاست کا سلوشن نہیں ہوگا اس وقت تک عرب دنیا ان کے ساتھ نورملائز نہیں کرے گی یہ جو اس بارے میں سسپنس تھا یا لیک آف کلیریٹی تھی وہ دور ہو گئی ہے سعودی عرب جو ہے ان کے یو اے ای کی مثال پر نہیں چلے گا اب دیکھئے اوورال سیچویشن کا زیادہ لینے کی ضرورت ہے کہ مصر اور جورڈن نے تو بہت عرصہ پہلے انیس سو اٹھتر کے بعد اسرائیل کے ساتھ نورمل تعلقات کر کے سفارتی تعلقات قائم کر لئے تھے اور اب یو اے ای نے کیا ہے لیکن سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اور بعض عرب ممالک ہیں جن کے اسرائیل کے ساتھ رابطے تھے اسرائیل کے وزیراعظم نیٹن یاہو اومان گئی تھے اب سے کوئی ایک سال یا ڈیڑھ سال پہلے کی بات ہے تو یہ سلسلہ جو ہے چل رہا ہے خود سعودی عرب میں بھی پہلے کی مقابلے میں کچھ نہ کچھ ہم نے دیکھا اسرائیل کی طرف نرمی آئی تھی مثال کے طور پہ وہاں پہ سعودی جرنلسٹ جو ہیں بعض اوقات اسرائیل جاتے ہیں کبھی اور بھی رابطے ہوتے ہیں تو یو اے ای کے تو میرے خیال میں ان کے مقابلے میں زیادہ رابطے تھے اسرائیلی منسٹرز وہاں پہ آتے رہے ہیں کچھ نہ کچھ وہاں پہ لنکیجز ڈبلپ ہو رہے تھے یو اے ای نے کیا کہا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کو جو اینکسیشن کی پالیسی ہے اس کو روکنا پڑے گا فلسطینیوں کو اس وقت سب سے بڑی پریشانی کس بات کی تھی کہ اسرائیل جو تھا مستقل ویس بینک پہ غرب اردن میں اپنی نوابادیاں بنا رہا تھا اعلان کرتا جا رہا تھا کہ اب یہ اسرائیل کا قانونی حصہ بن گیا ہے تو یہ یو اے ای نے اسرائیل سے یہ تسلیم کرایا ہے کہ وہ ایسی کاروائی جو ہے مزید نہیں کرے گا اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ فلسطین کے مسئلے کا حل تو نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ تو فلسطینیوں کی مدد ہے میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں یو اے کی نیت یہ تھی کہ ان کے کمرشل انٹریس ہیں کیا کیا ہیں اس بنیاد میں انہوں نے ان کے ساتھ نورملائز کیا ہے امید ہے کہ دیگر ممالک نہیں کریں گے ہمارے وزیراعظم نے یہ کہا ہے کہ جب تک فلسطینیوں کے حق حقوق نہیں ملیں گے اس وقت تک ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے تو گوئے ہے کہ ہم بھی ایرب پیس پلان کے اوپر ہی چل رہے ہیں کہ پہلے وہاں سے جو مقبوضہ علاقے سے وہ نکلیں پلسطینیوں کی اپنی ایک آزاد ریاست بنیں اس کے بعد اس کو تسلیم کیا جا سکتا ہے سر آپ نے بڑی بہترین سعودی عرب کے موقف کے حوالے سے بہت اچھی خبر سنائی ہے احمد رزا خسوری صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں میں آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گی سر امریکہ کے جانب سے سعودی عرب پر ڈالا گیا اس کے باوجود سعودی عرب کا بڑا زبردست سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ تقلید نہیں کی جائے گی لیکن صرف کیونکہ سعودی عرب کے اور امریکہ کے ٹرمز تو ہیں پہلی دفعہ یہ دباؤ ڈالا گیا ہے سٹیٹمنٹ آ گیا اگر خدا نہ کاستہ آگے بھی یہ پریشر ڈالا جاتا ہے اور اگر سعودی عرب امایت کر بھی دیتا ہے اور جس طرح سے دیگر عرب ممالک سر اسرائیل کی جھولی میں جا رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ پھر آگے سیچویشن کیا بنے گی اور پاکستان کس طرف ہوگا سر سوٹیٹمنٹ آگے سب سے جو ایک پورٹنٹ آدمی ہے جو کہ دیو سینڈ آف ڈیپلمیٹی اس کو اپنا سکار کمی جاتا ہے اس کا نام ہاپ پامرستن پامرستن چیتا ہے کہ کسی ملکی نہ کسی ملک سے ایک دشمنی ہوتی ہے نہ جوٹی ہوتی ہے پھر قومی مفادات کے ساتھ جوٹی ہوتی ہے اور قومی مفادات جو ہیں وہ کہ جو عرب ہیں ان کے انڈیا کے ساتھ بزنس کا ملک ہے تو وہاں ابھی کسٹے جنوں میں ہمارے ایک former ambassador شاہ دانیل was on the gallery and so he was our ambassador in saudi radia for a very long time he said that saudi کے جو foreign policy کے چار چین چار ان کے لئے ساتھون ہے number one کہ وہ اپنے آپ کو کہتے کہ ہم عرب ہیں سالے number one we are arab number two we are saudi number three we are global number four پر آتا ہے کہ we are muslim ابھید یہ ہے کہ on the basis of global they have got relationship with india and other countries and we respected them کہ آپ کو ایک فرن منسٹر کے ایک کانفنس کے کالاپ کریں OLCC but it was not stalled ڈیوڑی روڑی 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 حقیقت ہی ہیں so these are just as a ڈیوڑی شدہ اور اس کا جو پاکستان کے فارل منسٹر نے جو הیان گیا وہ بھی جارہ طریقا سا اندلاس کا اس کو اسپکے کیسی کا بھیان نہیں دینا ٹا ہے یہ جہاں کے آپ کی ایک ڈرینہ تعلقات ہو اور اس میں ایک اتماعات کا ایک رشتہ اور دینی رشتہ ہو اس میں اگر تکی موٹی بھول چک ہو جائے تو اس طرح اتحاد کرنی چاہیے کیونکہ فورم رلیشن جو ہوتے ہیں یہ بھی جیلی کیا کیا شاہد امین صاحب کیونکہ ساتھی موجود ہیں شاہد امین صاحب مصر اردن پھر خاص طور پر UAE جنہوں نے ابھی تازہ معاہدے کی ہیں پھر آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو معاہدے ہو رہے ہیں ذاتی مفادات کے لیے ہیں فلسطینیوں کے قتل عام گروکنے کے لیے یا پھر ایران کے تھریٹ سے بچنے کی حکمت عملی ہے یقیناً اس میں جو ان کا قومی مفاد ہے اسی کے مطابق چل رہے ہیں اس میں آپ نے صحیح اشارہ کیا کہ ایران کے ساتھ بدقسمتی سے سعودی عرب اور گلف گرنٹریز کی ایک بڑی ٹینشن چل رہی ہے اس کو کولڈ وار بھی کہہ سکتے ہیں اتنی آپس میں مخالفہ چل رہی ہے ایران کے بارے میں ان ممالک کا یہ خدشہ ہے کہ وہ ایک شیعہ بلوگ بنا رہا ہے جس میں عراق اور شام اور لبنان شامل ہیں اور یمن بھی شامل ہیں تو اب یہ کہ قصد تک اس میں حقیقت ہے اور قصد تک ایک قسم کا ان کا مبالغہ ہے اس میں یہ تو اس پہ الگ الگ رائے ہو سکتی ہے لیکن اب کیونکہ اسرائیل بھی ایران کا بہت شدید مخالف ہے اس لئے ایک کومنیلٹی آف انٹریسٹ نظر آتی ہے لیکن میرے خیال میں یو اے ای کے اس میں بڑا وہ کمرشل وائنڈڈ ملک ہے آپ کو شاید اندازہ ہو وہاں پہ ہر چیز کمرشلائزڈ ہے تو ان کو غالباً یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تجارتی روابط قائم ہوں ان کے بینکس اور ان کے بزنسز یو اے ای میں آ جائیں پھر ان کے ٹورس ہماری طرف آ جائیں میرے خیال میں اسخم کے کمرشل انٹریسٹ زیادہ غالب ہیں ایران کا فیکٹر بھی غالباً ہے اومان جو ہے وہ بھی بالکل تیار ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے پہ میں نے بتایا نیٹن یاو اب سے ایک سال پہلے وہاں پہ دورہ کر چکے ہیں بارے نے بھی اسخم کا اشارہ کیا ہے تو کچھ اور عرب ممالک غالباً یو اے ای کی مثال پہ چلیں گے اور پھر شاید صاحب پھر آگے سوال یہ اٹھتا ہے مفتی زبیر صاحب آپ کی جانے باہر رہی ہوں یہ سوال لے کر عرب ممالک کے فیصلے سے مسلم اممہ کا مستقبل کیا ہوگا ہم تو پہلے ہی سر او آئی سی کو کارامت نہیں بنا رہے ہیں ان جی جو معاہدے ہو رہے ہیں پھر اس کے بعد کے ایفٹر شاکس وہ کیسے برداشت ہوں گے دیکھیں گزارش یہ ہے میں اس سلسلے میں واضح طور پر کلیر کٹ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کے وجود کو تفلیم کرنا اخلاقی سیاسی شرعی تاریخی قانونی ہر اعتبار سے یہ بالکل ناجائز ہے اور ایک ناجائز ریاست ہے یہ کوئی جذباتی لفظ میں استعمال نہیں کر رہا یہ ہمارے بانیے پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ مرہوم کے الفاظ ہیں اور یہ ایک نہیں ٹوٹل پانچ مرتبہ میں نے تحقیق کی انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائیے اگر ہم قائد عظم کے اعلانات کو پاکستان کی پالیسیوں کا سرچشمہ سمجھتے ہیں تو جس طرح انہوں نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک کہا ہے تو فلسطین کے بارے میں اسرائیل کے بارے میں ان کے فرمودات دیزین میں رکھنے چاہیے دوسری جنگ عظیب میں قائد عظم نے یہودیوں کو فلسطین میں بسانی کی جب امریکی کوشش ہوئی اس پر کڑی نکتہ جینی کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ نہائیتی بے ایمانی کا فیصلہ ہے اور اس میں انصاف کا خون کیا گیا ہے ہم بچپن سے یہ جملہ ان کا پڑھتے یاد کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ یعنی اسرائیل امت کے قلب میں خنجر گھسایا کیا ہے یہ ایک ناجائز ریاست ہے جسے پاکستان کبھی تفریب نہیں کرے گا یہ توٹل پانچ مرتبہ قائد عظم عمد علی جنہ مرہوم نے کہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ امہ کے وجود پر قائد کے الفاظ کے مطابق حقیقت کے اندر یہ ایک ظالبانہ خنجر ہے اور جسے آج تائید وخصی ہے یوے ہی نے میں عرب کے حوالے سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں جس طرح قائد عظم عمد علی جنہ مرہوم کے الفاظ اسٹیٹمنٹ اور بیانات ہمارے لیے پالیسی کا سرچشمہ ہیں تو یاد رکھئے شاہ فیصل مرہوم کے تاریخی الفاظ ہیں انہوں نے کہا تا وَحَاذَا لَا يُمْكِنْ أَنَّقْبَل وَلَوْ أَجْمَعَ الْعَرَبُ جَمِعًا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اسرائیل کو قبول کریں اور پورے کا پورا زمین کے اوپر عرب کا تمام کا تمام ممارس کا خطہ اس بات پر آ بھی جائے کہ وہ اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرتے اور فلسطین کی تقسیم کو قبول کرتے ہم ان کے ساتھ کبھی بھی اس معاہدے کے اندر شامل نہیں ہوں گے یہ شاہ فیصل مرہوم کے تاریخی الفاظ ہیں پھر آپ یہ دیکھئے اسرائیل نے اپنے معاہدے کی پاسداری کی کب ہے کیا انیس سو سٹھ سٹھ میں مصر کے سہرہ سینہ پر قبضہ نہیں کیا شام کی گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ نہیں ہوا بیت المخدر کا وہ علاقہ جمعورت کے پاس تھا اس پر قبضہ نہیں کیا بلکل مفتی صاحب مسلم اممہ کا فیصلہ جو بھی ہو لیکن پاکستان کا سٹانس اس پر بڑا کلیر ہے بڑا واضح ہے بہت بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا آپ ساتھ رہا سب بریک مجھے لینا ہے ناظرین بریک کے بعد جب واپس آؤں گی تو وہ پسلے دو تین دن سے میں کمیٹی کمیٹی کر رہی تھی آج فائنلی وہ کمیٹی بن گئی ہے کیا کام کرے گی کیسے کرے گی کراچی کے حالے سے بات کروں گی بریک کے بعد پرگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہوں گی آپ کو ناظرین کل تک تھا جس پر انکار آج اس کمیٹی پر سن سرکار رازی کیسے ہو گئی کل وزیرہال وزیرہالہ نے کہا کوئی کمیٹی نہیں کسی کو سن کے اختیارات میں حصے دار نہیں بنائیں گے آج اسد عمر صاحب نے اعلان کر دیا کہ شہر کے مسائل کے حل کے لیے وفاق اور سندھ حکومت نے رابطہ کمیٹی بنانے پر اتفاق کر لیا ہے کمیٹی آئندہ دو ہفتوں میں کام شروع کر دے گی وفاقی وزیر اسد عمر صاحب مزید کہہ رہے ہیں کمیٹی نے چھے نکار پر اتفاق کر لیا ہے پانی، سیورچ، کچھرا، نالو کی صفائی سوڑکی اور ٹرانسپورٹ پر کام کیا جائے گا لیکن یہ کمیٹی کس طرح کام کرے گی اس کو لیڈ کون کرے گا کیا وفاق اور سندھ مل کر کوئی فنڈ مختص کریں گے کمیٹی کے نمائندے کون ہوں گے حکومتی نمائندے ہوں گے سیاسی نمائندے ہوں گے کیا ہوگا ان تمام سوالوں کی جوابات کیلئے میرے مہمان میرے ساتھ موجود ہیں حیدر عباس رزوی صاحب متحدہ قومی مومنٹ سے میں آپ کو سب سے پہلے خوش آمدی حیدر صاحب ابھی دو روز پہلے ہی متحدہ قومی مومنٹ کی جانب سے یہ بات کی جا رہی تھی کہ وزیرعالہ صاحب یہ کمیٹی کے معاملات پر کچھ بدنیتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان کی نیت نہیں لگ رہی ہے لیکن سر آج تو وہ مان بھی گئے چھے نکات پر فائنل بھی ہو گیا سر اس کو ہیٹ کون کرے گا لیٹ کون کرے گا کچھ علم ہے حیدر صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ جو صورتحال آپ کے سامنے ہے ظاہر ہے کہ وہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور اس میں بارحال کسی کمیٹی کا قیام بارحال خوش آئند ہے کہ اگر وفاق اور صوبہ کراچی کے بلدیاتی مسائل کے اوپر کم از کم ایک جگہ بیٹھ گیا ہے واضح ہے کہ کراچی کے مسائل صرف بلدیاتی مسائل نہیں ہیں کراچی میں بے شمار اور بھی مسائل ہیں بلدیاتی مسائل تو صرف ایک حصہ ہیں اس کا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن اینڈ پر دونوں طرف سندھ حکومت ہی ہے یعنی صوبائی اینڈ پر بھی اور اب جبکہ اٹھائیس تاریخ کو بلدیاتی نظام بھی ختم ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ پھر ایڈمنیسٹریٹرز بھی سندھ حکومت ہی تجویز کرے گی اور وہ ہی لے کر آئے گی ایڈمنیسٹریٹرز چاہے شہر کی سطح پر ہوں چاہے وہ ڈسٹرک لیول کے اوپر ہوں تو جب ایمپلیمنٹیشن لیول پر پیپلز پارٹی کے لوگ آئیں گے اور صوبے کی سطح پر بھی آئیں گے اور شہر کی سطح پر بھی آئیں گے تو بہت زیادہ امکانات نہیں ہوں گے اس بات پر کہ کمیٹی اسی طرح کام کرے گی شاید جس طرح وفاق چاہ رہا ہے بلکہ شاید کمیٹی اسی طرح کام کرے گی جس طرح صوبہ پچھلے پچاس سالوں سے کراچی کے لیے کام کرتا رہا ہے پہدر صاحب یعنی یہ کمیٹی تو پھر نام کی ہوگی تمام اختیارات بھی اگر سندھ گورنمنٹ کے پاس ہی ہیں تو اور یہ سندھ گورنمنٹ کا ہی اختیار ہے کہ کمیٹی میں جو کچھ ڈسکس ہوتا ہے ان کی ہی ثواب دید ہے کہ اس پر عمل درامت ہونا ہے یا نہیں ہونا تو جن کے پاس پچھلے بارہ سال سے اختیار ہے انہی کے پاس یہ کمیٹی بھی ہے تو یہ کمیٹی تو صرف نام کی ہوئی نا سر دیکھیں تین ٹیئرز آف گورنمنٹ ہیں فیڈل گورنمنٹ پروینشل گورنمنٹ ڈسٹر گورنمنٹ فیڈل گورنمنٹ اپنی پوری سپورٹ کے ساتھ آ رہی ہے یہاں تک کہ ڈی ای میں جو ڈزاسٹر مانیجمنٹ آثورٹی ہے وہ بھی وفاقی حکومت کی مدد کے لیے میدان عمل میں آ رہی ہے مگر کیا کیجئے شومی قسمت کے صوبائی سطح پر اور آئندہ آنے والے دنوں میں ڈسٹرک لیول پر بھی سندھ حکومت ہوگی اور ایمپلیمنٹیشن لیول پر بھی وہی ہوں گے اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایک تو اس جو پوری کمیٹی ہے اس کا ایمبٹ یا اس کے ٹی او آر صرف کراچی کے بلدیاتی مسائل تک محدود ہیں اور پھر وہ بھی پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں کہ جو تباہی ہے انہی کا کیا دھرا ہے تو ایسی صورتحال میں جاہر ہے کہ پھر کیا توقع رکھی جاتی ہے مگر اللہ کرے کہ یہ کچھ کرے ہم خوشگمان لوگ ہیں ہم اس کو ویلکم کریں گے مگر دیکھیں کیا ہوتا ہے اچھا حیدر صاحب کوئی فنڈس مختص کیے جائیں گے وفاق کی طرف سے فیڈرل لیول پر اس میں کوئی فنڈس مختص ہوں گے سر دیکھیں اگر فنڈس مختص نہ ہوئے تو ظاہر ہے کہ جو میں نے آپ سے عرش کیا ہے کہ کراچی کے مسائل صرف بلدیاتی نہیں ہیں بلکہ معاشی مسائل بھی ہیں اور دیگر آپ جانتے ہیں کہ سپریم کونٹ آ کر کراچی میں بیٹھ کر چیز صاحب فرما چکے ہیں کہ سارے تین کروڑ کی آبادی ہے کراچی کی تو دیگر مسائل بھی ہیں اگر فنڈس نہیں فرام کیے چاہے وفاق ہو یا صوبہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ کام کیسے آگے بڑے گا فنڈس تو ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں سے آنے پڑیں گے اب اس پر وفاق اور سندھ بیٹھ کر کیا فارمولا تیہ کرتے ہیں اس کے ٹی او آرٹس کیا ہوتے ہیں ابھی تک اس کی ڈیٹیل سامنے اچھا سر یہ چھے نکات ہیں اس پر سڑکے اور ٹرانسپورٹ سر اس حوالے سے بھی سر میں نے آپ سے پوچھ رہا ہے لیکن جو اس کمیٹی کے اندر لوگ موجود ہوں گے وفاق کے نمائندے ہوں گے سر بلدیات کے نمائندے ہوں گے صرف مکم سے کون ہوگا سر اس میں جو ابھی تک ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں اس میں فرل گورنمنٹ میں مکم کی ریپسنٹیشن موجود ہے وزیر امین الحق صاحب کمیٹی کا حصہ ہوں گے مگر ظاہر ہے کہ اب ڈسٹرک لیول کے اوپر 28 اگس کے بعد مکم نہیں ہوگی مکم کی نمائندی وفاق کے ذریعے ہوگی جبکہ دونوں ٹیرز آف گورنمنٹ بارال پیپس پارٹی کے پاس ہوں گے اچھا حیدر صاحب کیونکہ پچھلے دنوں بھی بار پار یہی بات ہو رہی تھی کہ حکومتی نمائندے میں حصہ ہوں گے لیکن ایک جو میٹنگ ہوئی اس کے اندر مصطفیٰ کمال صاحب بھی شامل تھے تو اس بار اب جو یہ جو کمیٹی آگے بڑے گی یہ صرف اور صرف اس میں حکومتی نمائندے ہی ہوں گے سر یہ تیہ ہے میرے خالصے کمیٹی نے اناؤنس کر دیا ہے کہ کون کون سے ارکان ہوں گے اس میں تو آسد عمر نے آج اس کو بڑا میرے خالصے کلیر کر دیا سر انہوں نے اچھا ہے نکال ضرور بتائیں اب مجھے بتائیے کہ ٹرانسپورٹ کے لیے انہوں نے بات کی ہے ٹرانسپورٹ کا ایجنڈا بھی اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے اس پر بھی بات کی جائے گی تو صرف کیا کچھ معاملات اس پر آلیڈی ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں کیا نئے پروجیکٹس کراچی کے لیے آئیں گے سرکوں کے حوالے سے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے یا جو پینڈنگ پروجیکٹس ہیں ان کی تکمیل پر بات ہوگی دیکھیں ابھی تک جب تک اس کے ٹیو آر سامنے نہیں آتے اور اس کا پورا جو ٹوٹل کوریج ہے اس کی کتنے فنز ہیں یہ اس پر ڈیپنڈ کرے گا کیونکہ اگر ٹرانسپورٹ کی بات آئے گی تو پھر ٹرانسپورٹ میں تو پھر جو میکس ٹرانزٹ ہے کراچی کا وہ بھی آئے گا اور سرکلر ریلوے بھی آئے گی سرکلر ریلوے ظاہر ہے کہ وہ وفاق اور صوبے کے درمیان ایک وجہ نزہ بنی رہی ہے اور جہاں تک بی آٹی کی بات ہے یا میکس ٹرانزٹ کی بات ہے تو ملٹان پشاور لاہور مطلب کون سا ایسا شہر ہے کہ جہاں پر اب یہ سسٹم موجود نہیں ہے سوائے کراچی کے جس کے پیسوں پر پورے ملک میں یہ سسٹم بگ گیا ہے حیدر صاحب آپ کے گفتگو سے جو مجھے لگ رہا ہے جو ہم نتیجہ میں اقص کر رہی ہوں سر اگر یہ کمیٹی اسی طرح سے کام کرتی ہے تمام سب ساری چیزیں تمام اختیارات سندگورمنٹ کے پاس ہی ہوتے ہیں اور بے سودھ نکلتی ہے یہ کمیٹی تو سر متحدہ قوم مومنٹ کا اس ٹانس اس وقت کیا ہوگا کیا امین الحق صاحب اپنی نمائندگی یہ اس کمیٹی سے نکل جائیں گے اپنی نمائندگی کو ختم کریں گے یہاں سے پارٹی کے اندر بھی اپنی نمائندگی پرشن ہوئی ہوگی یا بھی ہونی ہے اس بات پر سے دیکھیں کرن میرے خیال سے قیاس آرائیہوں سے کمسکم گریز کرنا چاہیے مجھے اور کوئی قبل از وقت تفسرہ بھی نہیں کرنا چاہیے اور خوشگمان رہنا چاہیے کہ اللہ کرے ظاہر ہے کہ ہمارے آپ کے شہر کا مسئلہ ہے پاکستان کا مسئلہ ہے کراچی بہتر ہوتا ہے تو پورا پاکستان بہتر ہوتا ہے ہم یقیناً دعا دو رہیں گے کہ جس طریقے سے قوم کی توقعات اس پروجیکٹ سے وابستہ ہیں اللہ کرے کہ اس طریقے سے ڈیلیورنٹ بھی ہو جائے اور کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں مگر ظاہر ہے کہ اس کا ایمبٹ بلدیات کی حد تک ہے اور بلدیاتی نگاہت اب چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہو چاہے چڑکیں ہو چاہے وہ نالے ہو چاہے برساتی نالے ہو چاہے وہ کچھ رہا ہو it's all within it's within the domain of a local government تو اب local government میں جیسے کہ میں آپ سے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ہم کو وفا کی ہے جو نہیں جانتے وفا کیا ہے بلکل ٹھیک ہے حیدر صاحب سر کیونکہ 28 کو اٹھنے اور وسیم اقتر صاحب کو اٹھنے اور قتم ہونے والا ہے کیا لگتا ہے آپ کو سر یہ بلدیاتی نظام جو ایک فل آف پاور ایڈمیسٹریٹر ہوگا کراچی کے لیے تو یہ کس کے ہاتھ میں جا سکتی ہے کراچی کی کمان اس پر آپ پیاس کر سکیں گے دیکھیں جب تک بلدیاتی نظام دوبارہ اس کے انتخابات نہیں ہوں گے ایڈمیسٹریٹر کی تقرر کی ذمہ داری ظاہر ہے کہ وہ حکومت سندھ کی ہے اور حکومت سندھ تو ڈپٹی کمیشنر جو ہے آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ دنوں میں ڈپٹی کمیشنر کہاں سے لاکر لگایا گیا تھا کراچی کے سب سے گنجان آباد ڈسٹرک ڈسٹرک سنٹرل میں خیبر پختون خواہ سے حاصل کیے گئے ایک افسر کی خدمات پہلے وفاق کو دی گئیں وفاق نے سندھ کو دیں اور سندھ نے اس کو لاکر کراچی کے اور سندھ کے سب سے گنجان آباد ڈسٹرک میں لاکر اس کو لگا دیا نیتوں کا اظہار تو یہی سے ہو جاتا ہے کہ کیا نیتیں ہیں اور کیا توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں ان نیتوں کو سامنے رکھتے ہو مگر پھر بھی ایک کوشش ہے ضرور ہونی چاہیے اللہ کرے کہ چیزیں بہتر ہوں آمین رضی سب ایک پچھلے چار سالوں سے کوشش ہوتی رہی آواز بلند ہوتی رہی میئر کراچی صاحب کہتے ہیں کہ یہ میری کوششیں ہیں میں نے اس پر اتنی آواز اٹھائی میرے پروگرام میں بھی یہ بات کر کے گئے میں نے اتنی آواز اٹھائی کہ آج ہر کوئی یہ بات کر رہا ہے سر ان کی کوششوں سے اگر آج یہ کمیٹی بن رہی ہے کمیٹی کا کام شروع ہو رہا ہے تو سر ان کو تو بالکل مکھی کی طرح نکال دیا کہ اب وہ اس کمیٹی کا حصہ نہیں ہم کو مدوبی نہیں کیا گیا غالباً نہیں میرے خیال سے پہلی کمیٹی کے اجلاس میں جو گورن ہاؤس میں تھا اس میں میئر کراچی موجود تھے ظاہر ہے کہ اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ میئر کراچی بارحال اس مسئلے کے اوپر پہلے دن سے جب سے وہ میئر الیکٹ ہوئے ہیں جب سے انہوں نے اس مسئلے پر آواز اٹھائی ہے کہ اٹھارویں ترمیم کی آڑ میں اس کو بہانہ بناتے ہوئے سارے اختیارات طلب کر لئے گئے اور سندھ میں اٹھارہ سو باون کا نو آبادیاتی بلدیاتی حضرت صاحب میں قطعہ کلامی کہ آپ سے معذرت چاہتی ہوں وقت پروگرام کو بلکل ختم ہو گیا بہت بہت شکریمتی وقت کا انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل اپنا اپنے ملک کا خیال رکھے اللہ نے کیا